السلام علیکم فرنڈز آج اس ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ ٹریٹین آئن کریم کا ریویو شیئر کروں گی جو کہ سکین ایک کریم ہے آپ اس کریم کو یوز کرتے ہوئے کس طریقے سے اپنی سکین کو فیئر کر سکتے ہیں برائٹ کر سکتے ہیں اپنے فیس سے ڈارک سپورٹس رنکلز فائن لائنز ان ایون سکین ٹون ڈیمیج سکین ٹون پورز اور اپنی رف سکین کو کس طریقے سے ریپیئر کر سکتے ہیں وہ بھی صرف ایک کریم سے جو کہ ون ٹوئنٹی فائن روپیز کی ہے تو ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے اور چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا تو جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا آج میں آپ لوگ ساتھ کی ایک کریم جو کہ ٹریٹین آئن کریم ہے اس کا ریویو شیئر کروں گی آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ریٹین آئن جو ہے اور ٹریٹین آئن جو ہے یا ٹریٹین آئن وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے جس ان میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو ریٹین آئن ہے وہ ڈرائیوڈ ہوتی ہے نیچرلی ڈرائیوڈ ہوتی ہے ویٹامین اے سے اور جو ٹریٹین آئن ہے وہ اس کی سینٹیٹک فارم ہے یعنی کہ اس کی بلکل پیور فارم ہے جو کہ ہے ٹریٹین آئن ٹھیک ہے ویٹامین اے کی یہ ویٹامین اے ہے ٹریٹین آئن اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کریم جو ہے ایک سو پچیس روپی کی آپ کو ایزی لی کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گی اور ساتھ میں جو ہے میں بتاتی چلوں اس کا جو فارمولا ہے یعنی کہ اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ ہے 0.5 پرسنٹ اس میں تقریبا 3-4 کنسنٹریشن آتی ہیں جو سب سے لو کنسنٹریشن ہے 0.025 تو وہ پاکستان میں ملنا مشکل ہے اس لئے آپ اس کی جگہ 0.05 بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی لو ہی ہے لیکن جو 0.01 ہے وہ بہت زیادہ ہائی کنسنٹریٹڈ کریم ہے تو اس کو آپ نے بلکل بھی یوز نہیں کرنا ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر تو سکین اے کریم کیا ہے سکین اے کریم جو ہے وہ وٹامین اے ہے جو کہ ہم ٹیٹینوین کہتے ہیں جو کہ آپ کے پمپلز پہ ایکنی پہ ڈاک سپورٹس پہ فائن لائنز پہ جو فیس پہ جھوریاں پڑ جاتی ہیں رنکلز پڑ جاتے ہیں یا ابھی اگر آپ لوگوں کے نہیں بھی ہیں تو اگر آپ اس کو یوز کریں اگر آپ اس کو یوز کریں تو یہ آپ کی سکین پہ جو ہے آنے والے وقت پہ نہ تو رنکلز آنے دیتی ہے نہ تو آپ کی سکین پہ جو ہے یہ کسی قسم کی جھوریاں آنے دیتی ہے سکین اگر آپ کی انیون ہے یعنی کہ کہیں سے گوری کہیں سے کالی ہے اس کو بھی رپیئر کرتی ہے کیونکہ یہ آپ کی سکین کو پیل کرتی ہے آپ کی پرانی سکین کو یہ اتار کے آپ کی فریش سکین کو یہ لاتی ہے جو کہ بہت گلوئی ہوتی ہے صاف ہوتی ہے برائٹ ہوتی ہے اور کلیر ہوتی ہے تو یہ آپ کی سکین کو پیل کرتی ہے اور میں یہاں پہ ہی بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو ٹریٹینوین کریم ہے یہ ویٹامین اے جیسے آپ کو پتا ہے بہت ہی سٹرونگ اور پاورفل ایسیڈ ہے جیسے کہ یہ ٹریٹینوین اس ٹائم میرے پاس ہے تو آپ لوگوں نے اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے آپ نے مجھے پہلے بھی اکثر لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ سکینیں کریم پہ ریویو شیئر گئے مگر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ریویو شیئر نہیں کیا تھا بگوز میں تب اس کو یوز کر رہی تھی میرے فیس پہ کافی زیادہ پیمپلز اور ایکنی نکل آئے تھے بلیک ایڈز بائٹ ایڈز تو جب میں اپنی پوری جنرلی شیئر کری تھی اسی دوران میں نے سکین اے کریم بھی یوز کی تھی تو اس کے بعد ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے سکین اے کریم جو ہے یہ ایزی لی آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ بھی ٹریٹینوئن کی کریمز ہیں دیفرنٹ جو ہے وہ کمپنیز بناتی ہیں اس کو لیکن سب سے جو سستی اور سب سے ایزی لی اچھی جو افیلیبل ہے وہ سکین اے کریم ہی ہے سکین اے کریم جو ہے اس کے کمپنی کا نام ہے اور فورمولا اس کا جو ہے وہ ٹریٹینوئن کریم ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کو بات کلیر ہوگی ہوگی پہلے اس کریم کے سائیڈ ایفیکس پہ بات کرنے تھے ہیں سائیڈ ایفیکس کیا کیا ہیں آپ کی سکین پہ ہلکی ہلکی برننگ محسوس ہوگی تھوڑی تھوڑی خارش بھی ہوگی یعنی کہ ایچنگ بھی ہوگی سٹنگنگ ہوگی پرجنگ ہوگی آپ کی سکین کے اوپر پرجنگ کیا ہوتی ہے پرجنگ ہوتی ہے جب آپ یہ کریم یوز کریں گے تو آپ کی سکین بہت زیادہ ڈرائے ہو جائے گی اس وجہ سے آپ کے فیس پہ ایکنی بریک آؤٹس بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ آپ کی سکین فلیکی بھی ہوگی فلیکی جیسے سکین اترنا شروع ہوگی تو اس کو وہ یہ اس کریم کا ریاکشن ہوتا ہے مگر آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے اس کے کام کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے اس کریم کے کام کرنے کا یہی طریقہ ہے کیونکہ یہ کریم آپ کی سکین کے اندر تک جا کے کام کرتی ہے آپ کی کوئی بھی کریم جو آپ یوز کرتے ہیں آپ کی سکین کے اندر تک نہیں جاتی سوائے ٹریٹینوین کے ٹریٹینوین ریٹینوین واحد ایسی کریمز ہے جو آپ کی سکین کے اندر تک جا کے کام کرتی ہیں سکین پہ آپ کو پرجنگ ہوگی جو کہ آپ کی سکین کافی ڈرائے ہو جائے گی ریڈ ہو جائے گی اور ایریٹیٹیڈ ہو جائے گی اور مائنر سے آپ کے فیس پہ بریک آؤٹ بھی ہوں گے لیکن آپ نے پریشان ہی ہونا آپ نے کوئی بھی اچھا موسٹرائزر یوز کرنا ہے جیسے نیویا کا موسٹرائزر یوز کر سکتے ہیں پونڈز کا موسٹرائزر سپا لائٹ جیل یوز کر سکتے ہیں یا کوئی اور بھی پونڈز کا اچھا موسٹرائزر ہو وائٹننگ کریم یوز نہیں کرنی اس کو یوز کرنے وقت آپ نے کسی قسم کا بھی کوئی بھی وائٹننگ پروڈکٹ یوز نہیں کرنا کوئی فورمولا کریم کسی قسم کا وائٹننگ پروڈکٹ کسی بھی قسم کے فیشل بلیڈ سکین پولیش آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا ٹریٹینوین جو ہے وہ بالکل بھی سٹریرویڈ نہیں ہے تو یہ لونگ ٹائم یوز کے لیے سیف ہے آپ اس کو لونگ ٹائم یوز کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو یہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ آپ کی سکین کے نئے سیلز کو لاتا ہے پرانے سیلز کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے سکین برائیڈ لگتی ہے آپ کی سکین ایور ٹون لگتی ہے ڈارک سپورٹس آپ کے کم ہو جاتے ہیں اگر آپ کے فیس پہ ایکنی بھی ہے ایکنی کے ڈارک سپورٹس ہیں یہ آپ کی ڈل سکین کو بھی اتارتا ہے اور آپ کے بلیمشیز کو بھی ختم کرتا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ نے جو ہے وہ کسی قسم کا بھی اس کے ساتھ دوسرے ایسیڈز یوز نہیں کرنے جیسے کہ ویٹامین سی کیونکہ ویٹامین سی انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ویسے بھی ریٹینویڈ جب بھی آپ یوز کریں گے آپ کی سکین بہت فوٹو سینسٹیو ہو جائے گی اور سن جو ہے وہ سن سے بھی آپ کی سکین ڈیمیج ہو جائے گی اگر آپ ویڈاؤٹ سن بلوک جو ہے وہ باہر جائیں گے تو آپ نے اس کے ساتھ سن بلوک مست یوز کرنا ہے صبح کے ٹائم چاہے ایس پی ایف سکسٹی یوز کریں یا ایس پی ایف ہنڈرڈ یوز کریں تو سن بلوک مست ایمپورٹنٹ آپ نے اس کے ساتھ سیلسلک ایسیڈ بھی یوز نہیں کرنا کیونکہ وہ بی ایچے ہوتا ہے بیٹا ہائیڈروکسی ایسیڈ وہ بھی آپ کی سکین کو ایکسٹریملی ڈرائے کرتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک پاور فول ایسیڈ ہے پھر آپ نے جو ہے اس کے ساتھ لیکٹک ایسیڈ بھی یوز نہیں کرنا کیونکہ وہ بھی آپ کی سکین کو پیل کرتا ہے ایکسفولیٹ کرتا ہے دین آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ای ایچے ایسیڈ بھی یوز نہیں کرنا جو کہ گلائکولک ایسیڈ ہے وہ بھی آپ کی سکین کو پیل کرتا ہے اور نیو سکین کو ابھارتا ہے تو آپ نے اس کو بھی use نہیں کرنا تو یہاں میں آپ کو جو بھی acid بتا رہی ہوں آپ نے وہ اس کے ساتھ use نہیں کرنے اگر وہ آپ نے use کرنے ہے تو آپ لوگوں نے دو ایک یا دو دن کا وقفہ دے کر آپ نے وہ acid use کرنے ہے جس دن آپ نے وہ لگانی ہے acid اس دن آپ نے skin cream نہیں لگانی skin cream آپ نے رات کے time لگانی ہے اگر آپ کی skin کسی قسم کے بھی chemical کی عادی نہیں ہے یا کسی acid کی عادی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو پہلے تھوڑے سے سٹارٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ نے صرف ویک میں اس کو ایک سے دو دفعہ یوز کرنا ہے آپ نے پورے فیس پہ اس کو جو ہے اپلائے کرنا ہے ایک مٹر کے دانے کے برابر آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے مٹر کے دانے یا چنے کی دال کے دانے برابر آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے پورے فیس پہ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو ایک گھنٹے بعد واش کر لینا ہے اب ہم کریم کی بات کر لیتے ہیں کریم کو اوپن کرنے پہ کچھ اس طرح سے پیپر آپ کے پاس ایک انہوں نے دیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں ابھی ہم پہلے کریم دیکھ لیتے ہیں اچھا جی یہ ہے سکین ایک کریم جو میں نے آپ کو بتایا ہے ٹریٹینوین تو یہ کریم چھوٹو سی ہے لیکن یہ آپ کی بہت عرصہ چلے گی کیونکہ ہم نے اس کی بہت کونٹیٹی کم یوز کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے چھوٹی سی چنے کی دال کے برابر دانے کے برابر اس کی کونٹیٹی یوز کرنی ہے مٹر کے دانے برابر اس کی کونٹیٹی آپ نے یوز کرنی ہے اس لئے کریم آپ کی بہت دیر تک چلے گی یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں جب میں نے یہ کریم یوز کی میرے فیس پہ تو آلڑی پیمپلز نہیں تھے تھوڑے تھوڑے صحیح تھے میرے فیس کے اوپر جب میں نے یہ کریم یوز کی تو میرے فیس پہ پورے فیس پہ بلیک ایڈ بائٹ ایڈ پیمپلز اور ایکنی نکل آئے تو وہ جب بھی آپ اس کریم کا یوز کریں گے تو یہ آپ کی سکین کے جتنے بھی دانے آنے والے وقت میں نکلنے ہوتا ہے یہ پہلے ہی نکال لیتی ہے کیونکہ یہ پروسیس آپ کا فاسٹ کر دیتی ہے سکین کا تو آپ کے جتنے بھی دانے پیمپلز وغیرہ آپ کے بعد میں نکلنے ہوتا ہے یہ ایک ہی ٹائم پر سارے نکالتی ہے اور اس کے بعد یہی کریم اس کو ریپیئر بھی یعنی کہ صحیح بھی کر دیتی ہے تو ڈیفرنٹ لوگوں کا ڈیفرنٹ پروسیس ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اتنی سی اس کی کونٹیٹی لینی ہے جتنی میں نے لی ہے یہ بہت انف کونٹیٹی ہے اس کو لگانے سے پہلے آپ نے آپ کا فیس بلکل گیلا نہ ہو گیلے فیس پر اس کو اپلائی نہیں کرنا اس کو کسی موسٹرائیزر کے اندر مکس کر کے نہیں اپلائی کرنا اس کو ڈریکٹ خوشک سکن پر اپلائی نہیں کر لینا پہلے کوئی بھی نیویا کا پاؤنڈز کا موسٹرائیزر لگانا ہے ایک منٹ ویٹ کرنا ہے اس کے بعد مٹر کے دانے برابر آپ نے اسکریم کو لینا ہے اور پورے فیس پر اپنے اپلائی کر لینا ہے پورے فیس پر اپلائی کرنے کے بعد اس کو مکس کر لینا ہے لگانے سے پہلے بھی ہاتھ دونے اور لگانے کے بعد فورا ہاتھ واش کرنے ہے اسی ٹائم واش کرنے ہے کیونکہ یہ بہت دینجرس اور سٹرونگ کیمیکل ہے ٹھیک ہے تو پورے فیس پر اس طرح ڈوٹ ڈوٹ بنا کے اپلائی کر لینا ہے موسٹرائیز سکن پر اور اس کے بعد آپ نے فیس کے اوپر اس کو اچھے سے اپلائی کر لینا ہے اس طرح سے ملنا نہیں ہے رگڑنا نہیں ہے بس لگا کر اس کو فیس کے اوپر جو ہے ایسے مکس کرنے یہ خود ہی آپ کی سکن میں ابزورب ہو جائے گی رات کو سونے سے پہلے اس کو اپلائی کر لیں ایک گھنٹہ اپلائی کریں اور اس کے بعد فیس کو ووش کر لیں اگر آپ اس کے عادی ہیں آپ کیمیکلز ویٹامین سی وغیرہ بھی پہلے لگا چکے ہوئے ہیں تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ ساری رات کے لیے بھی اپنے فیس پر چھوڑ سکتے ہیں ویسے آپ اس کو روز بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں تو کہوں گی اگر آپ نئے نئے یوز کر رہے ہیں تو دو سے تین بار ویک میں یوز کریں گھنٹہ لگائیں پھر فیس کو ووش کر لیں یا اگر آپ اس کو اوور نائٹ بھی چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں تین سے چار بار یوز کر لیں اور اوور نائٹ بھی اس کو چھوڑ دیں تو آپ لوگوں کو بتاتی چلو یہ میں نے جب اپنے فیس پر لگائی تھی تو میری سکن کچھ اس طریقے کی ہو گئی تھی میرے فیس پر پورے ہی دانے ہی دانے نکل آئے تھے اس کے بعد میں مسلسل اس کریم کو کچھ دن چھوڑ چھوڑ کے لگاتی رہی ساتھ ہی ساتھ میں نے دین میں اپنی ایکنی کی کریم زخارتی وہ بھی اپلائے کرتی رہی ساتھ ہی ساتھ اور تو میری سکن جو ہے وہ بلکل اس کے ساتھ کلیر ہوتی گئی ورنہ میری سکن اتنی خراب ہو گئی تھی اس طرح سے بلکل جیسے میں آپ کو پکس میں دکھا رہی ہوں اس طرح سے میری سکن بلکل ڈیمیج اور خراب ہو گئی تھی لیکن پھر اگر آپ کی سکن پہ یہ دانے اُبھارتی ہے تو اس کو صحیح بھی یہ ہی کرتی ہے کیونکہ اس کے کام کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے باقی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس کے ساتھ آپ نے کون کون سے ایسیڈ یوز نہیں کرنے اور کون کون سے آپ نے ایسیڈ اس کے ساتھ یوز کرنے ہیں اگر آپ لوگ کوئی اور کریم یوز کرنے ہیں جیسے کوئی وائٹننگ کریم وغیرہ تو وہ آپ نے اس کے ساتھ بلکل یوز نہیں کرنی آپ نے کوئی فیشل سکین پالش تقریباً تین سے چھ مہینے یہ کام کرنے میں لگاتی ہے کسی کو وان منت میں ریزلٹ مل جاتا ہے کسی کو ٹو منت پہ کسی کو تھری میں اور کسی کو سکس منت میں جا کے ریزلٹ ملتا ہے پہلے سکین پہ پرچنگ ہوگی جیسے میں نے آپ کو سٹارٹک میں بتایا اس کے بعد آپ کی سکین صاف ستری ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ کی سکین سے داگ دھبے ختم ہو جائے اگر آپ کے فیس پہ دانوں کے نشان بھی رہ گئے ہیں تو آپ خالی ان ان حصوں پہ بھی اس کو بالکل نکتہ نکتہ اپلائے کر سکتے ہیں اور تب آپ کے نشان وغیرہ داگ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے تو یہاں پہ جو ہے میری سکین کا بھی کچھ یہ حال ہو گئے تھا اس کے بعد میری سکین جو ہے وہ خود با خود کلیر ہوتی گئی اور اس دوران میں نے کوئی فیشل بھی نہیں کیا کوئی بلیچ کوئی سکین پالش کچھ نہیں کیا کیونکہ اس دوران ہم نے کوئی اور کیمیکل یوز نہیں کرنا ہوتا اور ساتھی ساتھ میں نے کوئی اور کیمیکل اس کے ساتھ بھی یوز نہیں کیا اور یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ یہ کریم جو ہے ذرا سلو ہے کام کرنے میں دیل لگاتی ہے لیکن آپ کو ریزلٹ انشاءاللہ اس کے ساتھ ضرور ملیں گے باقی آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کے ساتھ نیا سائن امیڈ یوز کر سکتے ہیں دن میں نیا سائن امیڈ لگا لیں سن بلوک لگا لیں اور رات کو یہ کریم لگا لیں اچھا یہ کریم جو ہے نا یہ آپ کی سکین کو جو ہے نا بہت سینسیٹیو فوٹو سینسیٹیو کر دے گی سکین اور کیونکہ یہ سٹری روئیڈ نہیں ہے تو اس کو آپ لوگ لونگ ٹائم کے لیے یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب میری سکین جو ہے وہ اب تو ماشاء اللہ بلکل کلیر ہوگی ہے پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ریویو نہیں شیئر کیا تھا بکوز تب میں نے اس کریم کو یوز نہیں کیا تھا تو اس کو یوز کرنے کے بعد ہی میں آپ کے ساتھ اس کا جو ہے وہ فول ریویو شیئر کر رہی ہوں باقی اگر آپ لوگوں کو کوئی اور سوال یا آپ کا کوئی اور ذہن میں کوئی بھی سوال وغیرہ تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ پوچھ لیجیے گا میں آپ کو بتا دوں گی اور میں نے آپ لوگوں کو اس کو پورا یوز بھی کرنے کا طریقہ بتا دیا ہر قسم سے بتا دیا کہ اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے کس طرح سے کام کرتی ہے کیونکہ یہ آپ کی سکین کو اتارتی ہے اس لئے جو ہے وہ آپ کی سکین ڈرائے بھی ہوگی اچھا اس سے لگانے سے آپ کی سکین بہت ڈرائے ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے اچھے سے سکین کو موسٹرائز کرتے رہنا ہے سام لوگ کا مست یوز کرنا ہے اور اس سے جو ہے بیس سال سے کم لوگ نہ لگائیں کم سے کم پچیس سال پہ آپ اس کو شروع کر لیں اگر آپ ٹونٹی تھری یا ٹونٹی فائف کے ہیں پھر آپ اس کو جو ہے وہ لگانا شروع کرتے اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ اس کو لگا لیں لیکن اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ کوئی بھی اپنے سکین کے اوپر کیمکلز نہ لگائیں میری سسٹر کا چینل ہے ایسا و لوگز اینڈ بیوٹی اس کو بھی لائک سبسکرائب کمنٹ اور شیئر کریں باقی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے پوری ویڈیو شیئر کیا ویڈیو میں نے لوگ اس لیے بنائی تھی تاکہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہر ایک ایک بار شیئر کروں ہر چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور اگر آپ لوگ کیونکہ یہ کریم کافی زدہ سٹرونگ اور کیمکل اس کا تیز ہے تو اس وزاد سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ لانگ ویڈیو میں ہر چیز شیئر کی گیا میری ویڈیو اچھی لگئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ